حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً بیٹھے تھے تو آپ کے پاس کوئی تابع بیٹھے تھے تو اچانک آپ نے فرمایا تو میں جنتی عورت نہ دکھاؤں انہوں نے کہا جی دکھائیے تو کہا وہ جو سیاہ رنگت کی خاتون گزر رہی ہے یہ جنتی ہے تو انہوں نے کہا وہ کیسے کہا ایک دن یہ حضور کے پاس ہے اور آقا کریم سے کہنے لگی حضور میرے لیے دعا کر دیجئے مجھے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں تو میں گر پڑھتی ہوں تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے میں اس بیماری سے بچہ ہوں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تُو سبر کرے تو تیرے لیے جنت کا وعدہ آپ کوہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی لیکن اگر تم سبر کرو تو جنت کا وعدہ ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظم ہے جنت وعدہ ٹھیک لیکن جب میں گرتی ہوں تو میرا پردہ کھل جاتا ہے عورت ذات ہوں چلو ٹھیک ہے بیماری رہے گروں بھی لیکن اتنی دعا تو کر دیں کہ پردہ نہ کھلیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں یہ دعا میں کر دیتا ہوں کہا کہ برگی کے دورے سے اب بھی پڑھتے ہیں اب بھی گر جاتی ہے لیکن اللہ اس کے پردے کی حفاظت کرتا ہے اللہ اکبر تو پردہ کتنی اہم چیز ہے اور ہمارا دین ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے کہ تمہارا حیاء نہیں لٹنا چاہئے تمہارے پردے کی حفاظت رہنی چاہئے حیاء دین ہے اور حیاء کے ساتھ اسلام کا تعلق کتنا گہرا ہے کہ یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں ایک رخصت شاہ ہوتی ہے تو دوسری بھی رخصت ہوتی ہے مجھے بھی آپ کو بھی عملی کوشش بھی کرنی چاہئے کہ یہ جو ذرائع ہیں حیاء باختگی کے ان سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بھی بچایا جائے اپنی معاشرت کو بھی بچایا جائے اور دوسری بات کہ ایمان کی تکمیل تو حیاء سے ہی ہے یہ بار ہے ایمان کے لئے اگر یہ بار اتر گئی تو ایمان پر حمل آتا ہے تو ہم مغرب کی نکالی میں اس کو ترقی نہ سمجھیں اگر حیاء باختگی لباس مختصر بلکہ اتار دیا جانا یہ ترقی اور کامیابی ہوتی تو پھر تو کعبہ ارتلہ کا ننگے تواف لوکی اگر دیتے وہ ترقی آفتہ ہوتے تو برہنا ہو جانا یہ حیوانیت کی طرف سفر ہے یہ کامیابی نہیں ہے یہ اروج نہیں ہے یہ فیشن اور ترقی نہیں ہے یہ تو اخلاقیات سے کنارہ کشی ہے یہ تو حیاء باختگی ہے اسلام ایک روشن خیال دین ہے اسلام ترقی یافتہ دین ہے اسلام انسانی مزاج سے ہم آہنگ دین ہے انسانی ضروریات کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے انسانیت سے ہمارے مزاج سے ہماری فطر سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے تو نفس کی تسکین اور ہے روح کی تسکین اور ہے تو جوانی کے دور کے اندر نوجوان کی زندگی کا کچھ ترجیحات ہوتی ہیں لیکن بات کے اندر وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط ہوں آج مغرب پریشان ہے کہ انہوں نے جوانی کے چار ایام تو اپنی خاشوں میں حسیر ہو کے گزار لئے لیکن ان کے بڑاپے کی تلخیوں کو آپ نہیں جانتی کیا ہے تو مغرب کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش نہ کرو وہ ایک بار نے کہا تھا نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں چہرہ جو نہ روشن ہو کے تو کیا حاجتِ گلگو نہ فروش اندر کچھ ہوئی نار اوپر میک اپ کیا ہوا وہ تو کبھی اترے گا جب اترے گا تو نیچے سے کیا بلا دکھنے گا تو یہ مغرب کی تہذیب کے ایک میک اپ ہے جب اترتا ہے تو نیچے سے بلائیں برامت ہوتی ہیں اور وہ بڑاپے میں جا کے ان کی حالت دیکھو کہ وہ کسی تلخ عجیب اور پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں لیکن مومن کی زندگی میں کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتا ہے تو مشرق کو کبھی بھی مغرب کی نکالی نہیں کرنی چاہیے مغرب تو اس مصیبت سے جان چھوڑانا چاہتا ہے لیکن ان کی معاشرت اس طرح کی بن گیا کہ جان چھوٹتے نہیں پا رہی اور جہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے وہاں سے ہم داخل کی ہونا چاہتے ہیں تو میری بیٹی میری بہن تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے تو مشرق کی شہزادی ہے تیرا برکہ تیری چادر تیرا ہجاب تیری عبرو کا پہرہ ہے جب تُو سمٹتی ہے تو معاشرہ پہلتا ہے تیرا حیاء ہی تیری زندگی کا تیور ہے اور یہی تیرا نور ہے اور نوجوان کی آنکھوں کے شرم و حیاء کے تلے عبادت کی لذت رکھی گئی ہے اگر آپ چاہیں کہ عبادات میں لذت نصیب ہو سجدے میں قرار نصیب ہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے دیکھو سجدے میں سرور آنا شروع ہو جائے گا نمازوں میں لذت آنے شروع ہو جائے گے تو اللہ ہمیں حیاء کے جوہر سے مالا مال فرمائے